مولانا مفتی محمد اقباط صاحب چشتی بڑے خوبصورت انداز میں بڑی مدلل اور بڑی مفصل گفتگو فرما رہے تھے اور جناب امن نے اس انداز میں ذکر علی اور ایمان عبی طالب کے حوالہ سے حضور خاجہ گریب نواز کے حوالہ سے خاندان اہل بیت رسول کی عظیم نفس قسیہ کے حوالہ سے جس انداز میں ذکر فرمایا یوں کہہ لیے کہ جناب امن نے آج اپنی ایک تقریر میں اتنے موضوعات کے حوالہ سے عقیدت اور عقیدہ کے زمزمیں ہمیں اتا فرمائے کہ جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں عزیزان محترم جناب اقباط مفتی محمد اقباط صاحب چشتی ان کی گفتگو آپ ادرات میں سماعت فرمائی اور یقینی سی بات ہے کہ جناب امن کی گفتگو آپ تمامی حضات کے لیے جہاں عقیدت کا باعث بنی وہاں عقیدہ کی بحالی کا بھی سبب بنی ہوگی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آج بیان ہوگا ہے اس کو اپنا اور اپنی زندگیوں کا حاصل بنا لیجئے اور اس عقیدہ پر اپنی زندگی کو ترتیب دیجئے پھر دیکھئے کہ ترقیب کیا ہوتی ہے میں چار مصروں میں جناب قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کو پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ سارا خطاب حضرات سننے میں کسی مقام پر اگر وہ غیر حاضر ہوں اور نہیں سن سکے میں ان تمام حاضرین کے لیے حضرت کا خطاب چار مصروں میں ارز کرنے جا رہا ہوں اور میرے ان چار مصروں میں حضرت کا پورا خطاب موجود ہوگا جو آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بیٹھا اوسنوں کی میں کو نظر آوے سورت دیستینی جنوں کھلوتے ہیں دیستینی جنوں کھلوتے ہیں بیٹھا اس انہوں کی نیک کو نظر آدھے سورت دستینی جنہوں کھلو دی آدھے جیڑا علی کے بابینوں نام انے او دے نال کی لوڑ سمجھو دی آدھے تم فرشتی عرشت سے پئی ہوئیے ابو طالب سرکار کے پوٹی آدھے جنت بنیئے عزل و جاگیر اجمل کملی والے محبوب سے دو دی آدھے جنت بنیئے عزل و جاگیر اجمل کملی والے محبوب سے دو دی آدھے اللہ کریم محبوب کونین کے توسل سے ہمیں خوش عقیدگی کی بہار اعطا فرمائے دوستان محترم آج کس وزم میں ہمارے درمیان حضرات سعادات اکرام تشریف فرما ہے سٹیج پر کتنے حضرات کے سعادات موجود ہیں ان سے کسی حد تک میں نہ آشنا لیکن تین ایسی نفوس کسیہ تشریف فرما ہے جن سے میں آگاہ ہوں اور اس وزم میں بیٹھنے ہمالا ہر فرد جنے جانتا ہے آج کس وزم میں اس وزم کی دل کی حیثیت رکھنے والی مسند صدارت پر جلوہ فرما باجب القدر جنابی قبلہ سیدی مرشیدی باب مربی حضر قبلہ پیو سید غلام یاسین سائی شاہ صاحب بخاری دامت برقاتل قسیہ جلوہ فرما ہے اور جناب مند کے پہلوں میں وہ عزیب المرتبت حضرت سید ساہ موجود ہیں کہ جن کا نام اس امام سادق سے متعلق ہے اس امام سادق سے جن کا نام متعلق ہے کہ جن کا اسم متبرد اپنے وجود میں اتنا آلہ ہے اتنا آلہ ہے میں ایک کال آپ کا عرض کرتے ہوئے آگے وڑوں گا حضرت امام جعفر سادق فرماتے ہیں کہ سرات مستقیم میرے بابا علی ہیں سرات مستقیم میرے بابا علی ہیں پوچھا امام جعفر سادق سے کہ آپ نے یہ کس طرح فرمایا فرمایا سرات واللذین انعامت علیہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مولا انام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور فرمایا جتنے بھی انام یافتہ ہیں وہ میرے بابا علی کے نقش قدم پر ہیں اور تمام انام یافتہ کا میرے بابا کے نقش قدم پر ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے بابا علی سرات مستقیم ہیں عزیزانِ قرآنِ قدر وہ عظیم المرتبت شخصیت کہ جن کا تعلق اس زمین سے ہے کہ جس زمین کو انہوں نے اپنے شیخ کے نام سے منصوب کر دیا مہر آبار عزیزانِ قرآنِ قدر جہاں مہر آباد ہوں وہاں مہر نہ ہو تو کیا ہو اور مہر اس لئے آباد کہ جس مہر میں مدینے والے کا مہر موجود ہو چاند موجود ہو وہ زمین مہر آباد کیوں نہ ہو آج کس وزم میں جنابِ واجبِ القدر جنابِ قبلہ حضرت سیدین ومرشیدی ومربی حضور قبلہ پیر سید چفر شاہ صدامت مرکات میں قسیہ بخاری زیبِ آستان آلیہ مہر آباد شریف تشریف فرمائیں کتب پر سادا سے حضرت والا عشان جلوہ فرمائیں حضرتِ نفوسِ قسیہ کی موجودگی ہمارے لیے مارا جل بہرین سے سیراب ہونے کا سبب ہے ذریعہ ہے وسیلہ ہے اللہ کریم حضرتِ سادا کے اکرام کو سلامت آکے آمد رکھیں واجبِ القدر دنیا ناد کا ایک نئی میرے تابان ایک نئی میرے آزم جنہوں نے آسمان ناد پر اس انداز میں اپنی تابانی سے ناد پڑھنے اور سننے والوں کو نوازا کہ اس دور میں اور غزشتہ دور میں جس انداز میں ناد کے حوالے سے کام ہوا جس انداز میں ناد کہی گئی انہوں نے اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی ناد کو برائے ناد کہتے ہوئے ناد اس انداز میں کہنی چاہیے یہ سلیقہ ناد پڑھنے اور سننے والوں کو عطا کیا میری براد جنابی علیہ سکیہ زبید مسعود شاہ صاحب آج کس بزم میں تشریف فرما ہے آج کس بزم میں ہم آپ کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں عزیز آنے من ذکرِ علی کے بعد اب میں قرامتِ علی پیش کرنے جا رہا ہوں ذکرِ علی کے بعد میں قرامتِ علی پیش کرنے جا رہا ہوں اور میں وہ قرامتِ علی پیش کرنے جا رہا ہوں وہ قرامتِ علی پیش کرنے جا رہا ہوں حضرت علی کی یہ کرامت کے سواری پر سوار ہوتے ایک پاؤں میں رکاب میں پاؤں رکھتے دوسرے میں رکھتے رکھتے سارا قرآن پڑھ لیے تو وہ علی کی کرامت ہے اور یہ علی کی کرامت ہے اور اس کرامت کے کیا خوبی اور خصوصیت ہے کہ ادھر لبوں سے قرآن سناتے ہیں ادھر سننے والوں کو صحابہ قرآن کے قدموں تک پہنچا دیتے یوں کہہ لیے کہ نیفل سے حاضری کی قیفیت سے حضوری کے مقام تک لے جاتے ہیں قرآن سناتے ہوئے بارگاہ صاحب قرآن تک لے جاتے ہیں اور آنے والے کاری قرآن کے لبوں لہجہ کا آپ ادھر کے سامنے کیا بیان کروں جن کو سنتے ہوئے اہلِ عرب بھی عرب کے قرآن بھی مصر کے قرآن بھی انگوشتے بدندہ دکھائی دیتے ہیں حیران دکھائی دیتے ہیں کہ عجم کا رہنے والا اتنے معروف لہجہ میں احتمام نغم کے ساتھ اس انداز میں قرآن پڑھ رہا ہے اور اہلِ عرب اور اہلِ مصر بھی جنابِ من کی خوب آوازی اور خوش کلامی کو سن کر سرہتے ہوئے دا دیتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے نظر آئے عزیز آنے من وہ عظیم کاری قرآن عبدالد کے سامنے میں اللہ کے پاک کلام کو پیش کرنے کے لیے دعوت اور پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جنہیں صرف سننی ہی نہیں دیگر مسالک کے احباب بھی سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور دیگر مسالک کے احباب بھی ہی نہیں دیگر مذاہب کے لون بھی جنہیں سننے کے لیے محافیل ملاد مصطفیٰ میں تشریف لاتے ہیں تو میں انتہائی عزت کے لائے انتہائی فضیلت معاف انتہائی محترم واجب القدر عزت معاف زینت الکررہ فخر الکررہ نجم الکررہ خجت الکررہ فضیلت الشیخ شیخ التجوید المقری الشیخ کرامت علی نغیمی صاحب دامت پر قادم ملکو سیاہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جناب من اپنے نام اور کام میں موجود کرامت علی سے کام لیتے ہوئے ہم سب کو نجف سے مدینے کی گلی تک لیے جلے فاجب القادر عزت معاف جناب قبلہ کاری کرامت علی نغیمی صاحب تمامی اضرات بڑی محبت سے اللہ کا پاک اور مقدس کلام سننے کا شرف حاصل کیجئے گا اس کلام کو سننے کا عجر یہ ہے کہ اس کلام کو سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ایک ہی وقت میں علم بھی عطا ہوتا ہے اور ثواب بھی عطا ہوتا ہے تو اس کلام کو سننے کا عجر یہ ہے کہ اللہ نے ایک حرف پڑھنے اور سننے پر دس نیگنیاں دینے کا اعلان فرمایا میں آپ اضرات سے گزارش کروں گا انتہائی عدب سے انتہائی محبت سے یہ کلام سماد کیجئے تاکہ سب کی جولیاں اللہ کے کرم سے اور نیک نوخ سے برپور ہو جائیں انتہائی تقریم اور انتہائی فضیلت کے حامل واجب القادر جنابِ قبلہ کارِ کرامتِ علی نوی نسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 جائیں 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 اللہ اللہ موسیقی 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 اللہ ذکراً کثیراً وانسبیحوا بکرتاً وانسبیحوا بکرتاً موسیقی 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 ومباشر ونذیر وداعیم إلى اللہ بیئرنہ وزیرہ منیرہ سبحان اللہ وداعیم إلى اللہ وداعیم إلى اللہ بیئرنہ وزیرہ جم منیرہ وداعیم وداعیم إلى اللہ بیئرنہ وزیرہ سبحان لئے ان لهم من اللہ فبلاً کبیراً بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ سبحان 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 سبحان اللہ سبحان 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 سبحان